موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے برطانیہ میں فسادات پھیل رہے ہیں حکومت وقت کی طرف سے مسلمانوں کو فوکس کرتے ہوئے جو فسادات پھیلائے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو اڈریس کرنے کی کوشکی جاری ہے چار سو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہے ہیں کہ غیلیاں ابھی بھی نکل رہی ہیں پروگرام کے ایک حصے میں ہم اس میں شامل کیا ہے وہاں سے ایک ریپورٹ مرزا علی شاہ میں جوائن کریں گے اور ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور جو حکومت وقت نے احتمام کیا ہے وہ کتنا مؤثر ہے ہم اسی پروگرام میں گورنر پنجاب سے بات کریں گے پیپس پارٹی کے پنجاب کے اندر ایمبیشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ان کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا گورنر صاحب نے ایک بیانن سے منصوب ہوا کہ پیپس پارٹی پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے تیار ہے اور بھی سیاسی معاملات ڈسکس کریں گے پہلی سٹوری بارحال ہماری عمران خان کی طرف سے ایک نئے فارمولے کی آمد ہے جس میں میں نے کہا جی کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر ثابت ہو جائے کہ نو مئی میں میرے لوگ ملوث تھے اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ کیوں نہیں جاری کی جا رہی یہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے اور پھر میہ محمد نواز شریف تمام تر کوشش اور کاوش کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ خموشی کے ساتھ اپنی سیاست اتنے ہنگامی حالات میں کیسے کر رہے ہیں تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے رانا سنالوہ خان ہمارے پاس موجود ہے سیزن پولیٹیشن وزیراعظم کے مشیر ہیں بڑا سیاسی و عوامی امور بس یہ شوشل میڈیا کا دور ہے تو جس چیز کو وہ چاہیں اٹھا دیں لیکن ان کی بیربانی تو میڈیو جینوین ہے نا جی بالکل میں نہیں ان کی بیربانی کو جینوین ویڈیو یہ چلائی ہے گانہ اپنے پاس سے لگا دیا کسی اور کو نہیں ساتھ بٹا دیا ٹھیک ہے یہ بھی شکر کرنا چاہئے کنسیل رہے ہیں کہ کتنا ڈیپ فیک ویڈیو بنتی ہے تو اب آپ واپس آئے ہیں وینس سے ترہ تازہ ہو کے گھمبیر سیاسی معاملات کے اندر تو ذرا یہ عمرانی فارمولا جو آج انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے سامنے رکھا جی کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر ثابت ہو جائے آپ کا ریاکشن کیا ہے نہیں وہ اگرمگری ہے کوئی سیدھی بات نہیں ہے اس آدمی نے کوئی سیدھی بات پچھلے یعنی دس سال میں دوزار چودہ سے لے لیں بلکہ دوزار گیارہ سے لے لیں جب اس کا جلسہ ہوا ہے وہاں لاہور میں تو اس کی سیاست جو ہے وہ نفرت پہ ہے اور فتنہ اور فساد پہ ہے کوئی کبھی اس نے سیدھی بات جو ہے وہ کی نہیں ہے تو آپ اس کو بھی دیں یہ اگر مگر ہے نہیں نہیں یہ بالکل اگر مگر ہے اور اگر اس نے سیدھی بات کرنی ہو یا اس نے یا وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ ملک آگے آگے چلے یا یہ ملک جو ہے وہ اپنے اپنی مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے عوام کو کوئی سخ ملے تو وہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھے سیاست دان آپس میں بیٹھے بات کریں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں اس کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں میں آپ سے بہت مردائی سوال کر چکا ہوں آپ اس کو فتنہ بھی کہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ بیٹھے نہیں دیکھیں فتنہ تو یہی ہے نا کہ وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے ایک پارٹی کا سربراہ ہوتے ہوئے اگر وہ حکومت میں ہے تو آپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اگر آپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جبکہ پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم میں حکومت یا حضب اقتدار اور حضب اختلاف گاڑی کے دو پہی ہیں اگر دونوں ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ سسٹم یہ نظام چلی نہیں سکتا اس کو پھر واپس آئے گا ابھی ہم برطانیہ کے واقعات کو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر تو بڑی جلدی انہوں نے جو روائٹرز ہیں ان کو پکڑ کر گھروں میں داخل ہو کے سزا دی ایڈنٹیفائی کیا یہاں پر ابھی بھی ہم روزانہ نو مئی کے اوپر کبھی فوج کی طرف سے پریس ریلیز آتی ہے بریفنگ آتی ہے آپ کی طرف سے بات ہوتی ہے عمران خان کی طرف سے بات ہوتی ہے تو ہم اس کو کلوز کیوں نہیں کرتے نہیں دیکھیں کلوز کیسے کریں وہاں پہ سپریم پورٹ کا جو ہے وہ سٹی نہیں آتا وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ سٹیٹس کو لی ہوتا تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو پکڑا ہے اور لوگوں کے اوپر انہوں نے مقدمات جو ہے وہ قائم کیے ہیں اور بلکہ شنید تو یہ ہے کہ شاید انہوں نے انہی دو تین دنوں میں لوگوں کو سزا بھی دے دی جی بلکل بلکل ان کے کیسز مکمل ہیں لیکن انہوں نے شواہق یہاں پہ تو یہ ہے یہاں پہ جو ہمارا اس وقت جوڈیشل سسٹم ہے اس میں تو کسی کو سزا دینا جو ہے وہ جوئے شید لانے کے برابر ہے تو نو میں ایسے لٹکا رہے گا پھر یہ پریس کانفرنس ہوتے رہے گا ٹاک شوز میں سوال کرتے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے چاہیے یہ تھا جو کہ نہیں ہو سکا کہ جو آرڈنری کورٹس ہیں انٹی ٹیرس کورٹس وہاں پہ اچھے جج جو ہیں وہ بٹھائی جاتے اور انٹی ٹیرس کورٹ میں سات دن ہے کہ سات دن میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے حالانکہ فیصلہ وہاں پہ سات سات سال نہیں ہوتا لیکن کوشش کی جاتی چلے سات دن نہیں ستر دن میں ہو جاتے نوے دن میں ہو جاتے تو یہ within three months یا سزا ہو جاتی ہے چھٹکا رہا جو ہے وہ جو کسور بار ہے اس کو سزا ہوتی اور جو بے گناہ وہ اپنے گارہ تھا تو اب اگلا سٹپ کیا ہوگا اس کے اوپر آپ اس قسم کے کیسز کو فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنا بیانیاں تبدیل نہیں کیا ہم نے نہیں چھوڑنا دیکھیں فوج درست کہہ رہی ہے کیونکہ اس نو مئی کے واقعات میں اگر دیکھا جائے تو یعنی بنیادی طور پہ فوج اس ان واقعات میں مدعی ہے اس کا ایک کیونکہ ان کے گھروں کو آگ لگی ہے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے سیویلین سیٹ اپ بھی بہت تھا سیویلین جو ایریاز تھے ان کے اوپر بھی اٹیک ہوئے ہیں ہوا اس میں شہدہ کی جو ریڈیو بیلڈنگ کو جلایا گیا اور بھی بہت سے مسائل ہیں تو اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس جگڑے میں جو ہے وہ نہ ہل جا جاتا کہ سیویلین کا جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائر ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا اب اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھایا تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کا فیصلہ کرتا ابھی تک نہیں فیصلہ ہوا ابھی تک یہ معاملہ پینڈنگ ہے کہ جیو سیویلین کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اب اس کا کوئی فیصلہ ہوگا تو ٹرائل ہوگا اس کا کوئی فیصلہ ہوگا تو بات کسی طرف لگے گی یعنی آپ کے ہاتھ بندیں ہوئے آپ انتظامی طور پر کوئی قانون پاس کروا کے کوئی نئی کورٹس نہیں اسٹابلش کر سکتے یا انہی میں سے جو اہم مقدمات ہیں ان کو آپ دوبارہ سے آرڈنری کورٹس میں نہیں جا سکتے آپ کا خیال ہے کہ جب تک سپریم کورٹ اس کیوپر یا ہائی کورٹس نہیں موف کرے گی آپ کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں میری اس وقت رائے یہ ہے کہ یہ شروع دن سے ہی اس معاملے میں جو ہے وہ انجنے کی بجائے ان کو جو آرڈنری کورٹس ہیں نا انٹی ٹیرس کورٹس وہاں پہ ان سب کو لے جایا جاتا اور وہاں پہ جو ہے وہ سپریری ٹوائل کیجئے جو ہے اب بھی میرا خیال ہے کہ اب جب یہ پنڈنسی جو ہے وہ تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی جانی چاہیے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ کیونکہ ملٹری کی سلیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کے گھروں کے اوپر کنٹرون مٹیریاز میں جی ایچ کیونکہ پر حملہ ہوا ہے اگر وہاں پہ حملہ ہونے کے بعد بھی اگر آرمی ایکٹ نے اوپریٹیو نہیں ہونا تو پہر آرمی ایکٹ کس لیے بنایا انیس سو بھنجا سے بنا ہوا ہے اس کو آج تک کسی نے کل ادم قرار تو نہیں دیا تو فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ ٹرائل کا وہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر ٹرائل ہوگا تو بیدن تھرٹی ڈیز فیصلے ہو جائیں گی آپ کی حکومت موثر نظر نہیں آتی اچھا یہ کیا آپ ہر دوسرے روز جو ہے نیا ٹیکنوکریٹ کیوں لے آتے ہیں کبھی انرجی کیوں پر لے آتے ہیں پولیٹیشنز نہیں ہیں آپ کے پاس کیا ختم ہو گئے نہیں دیکھیں پولیٹیشنز ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہوتے بعض ٹیکنوکریٹ پولیٹیشنز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر پولیٹیشنز جو ہے جس آدمی نے جو ہے وہ ایک اتنے بڑے حلقے کو بھی جا کے فیس کرنا ہے لوگوں سے بھی ملنا ہے لوگوں کے بھی مسئلے مسائل ہیں تو ٹیکنوکریٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ وہ ٹیکنوکریٹ ہی لگا دیا انرجی کے والا ٹیکنوکریٹ بھی لگا دیا ہے فنانس منسٹر آپ کا ٹیکنوکریٹ ہے نہیں انرجی میں ابھی محمد علی صاحب کو انڈریکٹ نہیں کیا ٹیکنوکریٹ ہی ہے نا وہ ظاہر ہے وہ کنٹیرم کے منسٹر کام کر سکتے ہیں تو اس سے تو کوئی میری ذرین میں اس وقت پوچھنوں کو فچ کی ریپورٹ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ نظام گرتا ہے نا تو ملٹری بیک ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی تو مجھے لگتا ہے بہت سارے ٹیکنوکریٹس سے کٹھے ہونے ہیں آپ صرف گرنے کا انظار کرنے ہیں سٹیبل ہیں آپ یا لڑکھڑائے ہوئے کیا ہے نہیں اس میں کوئی ایسا ایسا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کسی کی خواہش جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کی 77 سالہ سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو حکومتوں کے گرنے میں جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں ان کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے دور دور تک نشان نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے نہیں نہیں ہے ہی نہیں ہی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہم یہ سبی کا اس میں اگر بانی پی ٹی ای کو اس بات کا احساس نہیں ہے لیکن باقی تو ساری دنیا کو احساس ہے کہ کم از کم کم از کم جو ملکی اکانومی جس کا بٹھا جو ہے وہ ساراں تھاراں کے بعد بیٹھا ہے اس کے سٹیبل ہونے تک تو یہ کام چلنا چاہیے ورنہ اگر اب آکے یہ بات اس طرح سے ہوئی نہ تو پھر شاید نہ سمجھا خاص سے نکل جائے گی سو یہ مجبوری ہے کہ معاشی طور پر سٹیبل ہونے کے لیے آپ کو جو سیاسی نظام ہے اس کا تسلسل چاہیے پانچ سال مکمل ہونے چاہیے بہت ضروری میاں نواشی پانچ سال مکمل ہونے کے بعد بولیں گے یا کیا ان کا کیا پلان ہے آپ تو بڑے قریب ان سے بات کرتے ہیں نہیں دیکھیں میں میاں نواشی صاحب بڑے زیرک اور میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ یعنی تجربہ کار یا جو ہے وہ یعنی سینئر سیاستدان ہیں انہیں اس بات کا پوری طرح سے حساس ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شاہ پانچ سیب جو ہے وہ پرفارم کرے کام کرے اور سبائی حکومتیں بھی اور سبائی حکومت خاص طور پر پنجاب جو ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواش صاحبہ کام کرے تو پھر انہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اپنا ایکسپیرنس دینا چاہیے ان کے معاملات میں پوری دلچسپی لیتے ہوئے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے جو کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں نہیں پوری طرح سے کر رہے ہیں کوئی معاملہ بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ان کو کنسلٹ نہ کیا جائے یا جس کے اوپر کس فورم پہ بات ہوتی ہے نہیں کس فورم پہ بات ہوتی ہے آپ کے پارٹی کے کیا میٹنگ ہوتی ہے نہیں دیکھیں وہ مختلف جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں اور ان میٹنگز کو پہلے تھوڑا سا میڈیا میں جو ہے وہ اکسس دیئے گئی اس کے اوپر بھی پھر تفسری ہونے لگے تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ خود روزانہ ایک پریس کانفرنس کرنے لگے روزانہ ایک بیان دینے لگے تو یہ دونوں گورمنٹ سے فارغ ہو جائیں گے نہیں کیوں فارغ ہو جائیں گے لیڈر وہ ان کو سٹنسن کر سکتے ہیں وہ اونرشپ لے سکتے ہیں وہ اہم ملکی معاملات کے اوپر بات کر سکتے ہیں پاکستان کے اردگرد حالات تبدیل ہوئے ہیں جنگیں چل رہی ہیں میاں محمد نوازشیف کا خاصہ رہا ہے خارجہ پولیسی لیکن ان کا یہ فیصلہ یا ان کی یہ سوچ ہے جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ یہ بات جو ہے یہ وزیراعظم کرے وزیراعلا کرے وہ دونوں گورمنٹس کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یعنی اپنی گورمنٹس کے متعلق ہر بات وہ کرتے ہیں اب ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جتنی جدو جہے جتنی سٹرگل جو ہے وہ میاں شاہباشی صاحب کر رہے ہیں تو ساری دنیا کے سامنے ہے ہر چیز جو ہے وہ اب کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ روزانہ بانی پی ٹی آئی کے مطلق ہی کوئی پریس کانفرس کرنے تو پھر وہی بات سہی ہے ہم تو بالکل نہیں چاہتے ہیں ہم تو نہیں چاہتے ہیں اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کا پورا فوکس ہے اور خاص طور پر ایک عام آدمی کومن مین کی جو ہے وہ مزریج یا جو مشکلات ہیں اس کے لیے وہ کام کر رہی ہے آپ واقعی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے میڈیا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یا آپ پبلش ہو یا پیرش ہو جائیں یعنی یا آپ کی بائی لائن چھپے یا آپ ٹی وی کی اوپر آئے ہیں یا لکھے جائیں اس کے بغیر آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ واقعی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف سٹیٹمنٹس دینے کے لیے لندن سے دیتے رہے ہیں بس سٹیٹمنٹ نہیں دیکھیں وہ اب وہ کیوں خاموشی مجھتے ہیں اعتجاج ہے کوئی خاموشی نہیں نہیں کوئی اعتجاج نہیں ہے پریزنس کی دیکھیں مختلف فارمز ہوتی ہیں پریزنس کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ذریعے سے اپنا زیعظم کے ذریعے سے پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ خود ہی روز بیٹھیں اور روز ایک پریزنس کریں تو لیڈر کو خود ہی بیٹھنا ہوتا ہے یا آپ کے بحاب پہ تو کوئی نہیں کھیلتا یا آپ کو خود ہی کھیلنا ہوتا ہے نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے یا ملک جس مشکل میں ہے جو بات انہوں نے اکیس اکتوبر کو کی تھی اکیس اکتوبر سن کونسا تھا اکتوبری دوزار تئیس میں جب جس دن وہ آپ دیکھیں آپ دوزار تئیس اکیس اکتوبر کی مثال دے رہے ہیں ہم یہ نوازی اتنا عرصہ ہو گیا ان کو بولے ہوئے نہیں 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 سن لیں وہ مثال جو دی ہے وہ تو ایک سال بعد بھی وہی مثال ہوگی دو سال بعد بھی وہی مثال ہوگی تو بولے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک جن مشکلات میں ہے اس کا ایک ہی حل انہوں نے کہا کہ میری چالیس سالہ سیاسی زندگی کاریہ نے چوڑ ہے کہ سب کو تمام پولیٹکل پارٹیز کو پولیٹیشز کو بلکہ انہوں نے سب میں تو دوسرے اداروں کو بھی شامل کیا کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اب سب سارے سر جوڑنے پہ رضا مند ہو جائیں وہ بیٹھ جائیں کتنی زبردست آپ نے بات کی یہی وہ موقع ہے جہاں پر وہ اپنی دانشمندی تجربہ جس کے آپ مطرف ہیں اس کو بروعکار لاسکتے ہیں مولانا فضلرمان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں محمود خان اچھاک زہی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں ان کے آسفلی زیزاری صاحب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں ان فیکٹ آسفلی زیزاری صاحب کے آپ کے پرائیم نیسٹر کے ساتھ تعلقات کی تاریخ اچھی نہیں ہے ابھی تو ظاہر اچھی ہوں گے مجرد ہیں ایمگیم کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں عمران خان کے گھر وہ اچھے وقتوں میں خود جا چکے ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے why does he not play that role کس کا انتظار کر رہے ہیں نہیں دیکھیں انتظار کوئی نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے اس کے اوپر کوئی positive response نہیں تو response تو کسی action کا ہوتا ہے نا راندہ صاحب جنہیں action ہی لیا نہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ جو ہے وہ یہ بیٹھ کے کہیں کہ جی میں اس کیلئے تیار ہوں اور فلان صاحب آئیں فلان صاحب آئیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے پسے پردہ جو ہے وہ ان چیزوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے معاملات کو اور اس کے بعد پھر ایک stage ہوتی جب سامنے لائے جاتا ہے یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کے براہ راست بھی اور بلواستہ بھی جو ہے وہ رابتے ہیں تو ضرورت ہے نا ملکہ اسے لیکن ابھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی آپ نے ابھی کہا کہ ایسی صورتحال ہے نہیں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی کہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہوں اکٹھے ہونے میں ہمارا کوئی انکار نہیں ہے یا میاں نواز شیف قطن اپنی بات سے جہاں وہ پیچھے نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج سے پندرہ دن بیس دن پہلے on the floor of the house وزیر اعظم نے جو بات کی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے میاں نواز شیف صاحب سے without consultation یا بغیر بات کی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے on the floor of the house ان کے سامنے کہا ہے کہ بھی آؤ بیٹھیں اس کا جواب کیا ہے تو میاں نواز شیف نے خود نہیں کہنا تو بزریہ شباز شریف کہلوان ہے نہیں وہ بات بات یہ ہے کہ اگر اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اگر میں نے آپ کو دعوت دینی ہے بات کرنے کی یا اپنے ہاں بلانے کی یا آپ کے ہاں آنے کی تو میں پہلے تھوڑا بہت اندازہ کروں گا اور آپ کا سوچ کیا ہوگا تو پھر اگر ایسا ہو اگر یہ اندازہ ہو جائے تو ایسی بات نہیں ہے کہ میاں شیف صاحب کے ذریعے وہ خود بھی کر سکتے ہیں بلکل آخر میں جوڈیشری آپ نے کانون پاس کروا دیا اور اب ہیڈ آن کلوجی ہے نا جوڈیشری کے ساتھ نہیں کوئی ہیڈ آن کلوجی ہے نہیں ظاہر ہے وہ اس کے اوپر ججز کیا کہیں گے کہ آپ نے فیصلے کو ایمپلیمنٹ نہ کروانے کا ہے تمام جو بزریہ پارلیمنٹ کروایا ہے اس کے اوپر خوش ہوں گے جائے صاحبان آتے ہیں نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ججز کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا ہے کہ وہ آئین کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں آئین کو سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کے معزز ججز سہبان نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے بردر ججز کا فیصلہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51 کو اور 106 کو سسپینڈ کرنا پڑے گا اور آپ مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 6 پڑے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہے سسپینڈ کا لفظ ہے یا نہیں ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے میں نے وزیراعظم نے یا چیف ریشن کمیشن نے حلف لیا ہوا ہے آئین کو ڈیفینڈ کرنے کا تو کیا ایک ایسا فیصلہ ایک ایسا حکم جو آئین کو سسپینڈ کر رہا ہو اس کے اوپر ہمیں ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے آپ کی تشریح میں آٹھ رکنی جیج صاحبان نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ڈیسنٹنگ نوٹ کی روشنی میں آرٹیکل 6 کے اطلاق کا باعث بن سکتا ہے ان کی ڈیسنٹنگ نوٹ کی روشنی میں جو دوسرے جیج صاحبان نے تشریح انہوں نے دیکھیں وہ بھی تو آخر سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا انہوں نے ویسے تو خیر آپ آرٹیکل 51 پڑھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ پڑھ لیں کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا ایک عام آدمی جو ہے وہ دونوں کو سامنے راکے پڑے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ ایٹ اماؤنس تو سسپنڈ دے آرٹیکل 51 آف دی کانسیلیشن آپ سب باتیں کریں لیکن آپ سمجھ نہیں رہے کہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب جو لا پارلیمنٹ نے جو ہے وہ پاس کیا ہے تو اس قانون کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے عمل کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے قانون کے تحت پارلیمنٹ دیکھیں ماد یہ ہے دیکھیں کورٹ یہ بھی کہہ رہے کہ ہمارا فیصلہ مانے ہیں تو آپ نے الیکشن کمیشن کو مشکل میں ڈال دی لیں نہیں نہیں اس میں ان کا فیصلہ کسی اور طرف جا رہے ہیں آپ کا قانون کسی اور طرف جا رہے ہیں نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی ایسا حکم کوئی ایسا قانون اگر وہ آئین کے خلاف ہو تو اس کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے یہ یہ بھی سپریم کورٹ کا حکم ہے آئیے ناظرین اب ہم آپ کو لاہور لیا چلتے ہیں جہاں سے گورن پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں سردار سلیم والیکم والیکم اسلام طلع صاحب بہت شکریہ ذرا یہ فرمائے گا میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا کہ جب ہم نون لیگ سے اتحاد کرتے ہیں تو کارکنوں کو شکوا رہتا ہے تو آپ نے تو کوئی اتحاد نہیں کیا ہوا نون لیگ سے تو آپ تو ذرا ان کو فاصلے سے سپورٹ کر رہے ہیں تو کارکن کیا ابھی بھی شکوا کر رہے ہیں آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اتحاد اگر نہیں بھی کیا ہوا تو سپورٹ تو کر رہے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ کیم ہے وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہے تو پھر وہ اتحاد تو ہو ہی گیا نا اس میں طلع صاحب اور پرانا جیسے آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ پرانی جو تاریخ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو دو مخالف پارٹیز ہیں اور سارا ٹائم جو سیاست چلتی رہی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چلتی رہی اور اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں پرانے گلے شکوے ہیں ہمارے کارکونوں کے گلے شکوے ہیں تو وہ پھر ابھی تک قیم ہیں اور جب ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ کرتے ہیں یا ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کارکونوں کو گلہ شکوہ ہوتا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ گلہ شکوہ اتنی سختی سے اور اتنا اس طرح نہیں ہے اس میں کچھ بہتری ضرور ہے آپ دیکھیں پھر آگے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے آپ نے یہ بھی کہا ہے کیا وقت آگیا ہے کہ پیوز پارٹی پنجاب میں اپنی جگہ بنائے تو گورنر پیپلز پارٹی کا ہے اور آپ نے مرکز میں یہ کہا کہ ہمارے وقت سے حکومت چل رہی ہے بہت کس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں کتنی جگہ بنانی ہے اور وہ جگہ کی نویت کیا ہے دیکھیں جگہ یہ بنانی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے اور ذلفکارلی بھٹو شہید نے اس کی بنیاد جو ہے وہ لاہور میں رکھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ٹائم پیپلز پارٹی بڑے اچھی پرفارمس جو ہے وہ پنجاب میں دیتی رہی اچھی سیٹس جو ہے وہ یہاں سے نکالتی رہی پھر حالات واقعات بہت سارے معاملات ہیں بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اور ہم جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ کافی کمزور ہو گئے تو میں نے جو کہا کہ میں یہ سمتوں کے موجودہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں پنجاب میں ایک بہت بڑی سپیس جو ہے وہ موجود ہے اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ پنجاب کے کونے کونے میں اور دور درداز علاقوں میں بھی بیٹھا ہوئے اور ضرورت حضرت سمر کی ہے کہ اس ووٹر کو باہر نکالا جائے پیپلز پارٹی کے ورکر کا وہ جو مایوسی ہے اس کو ختم کیا جائے اور پیپلز پارٹی اپنی پرانی جگہ جو پنجاب میں جس جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی دوبارہ اس کی بالی کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے تو انشاءاللہ برپور طریقے سے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اپنی سپیس جو پرانی اماری سپیس ہے وہ ہم انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اگلی الیکشن میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی بہتر پرفارمس پنجاب میں انشاءاللہ دے گی اب خواہش تو بڑی نیک ہے اور تاریخ بھی آپ نے بیان کی بلکل ہم بھی ان الیکشنز کو کور کرتے رہے ہیں لیکن کچھ حقائق تبدیل بھی ہو گئے ہیں آپ ظاہر ہے زمین سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ حقائق کیا ہیں بس دوہزار اٹھارہ میں آپ دیکھیں تو آپ کو بائیس لاک چوہتر ہزار چون ووٹ پڑے قومی اسمبلی میں چھ سیٹے تھی پنجاب اسمبلی میں چھ سیٹے تھی دوہزار چوبیس میں آ جاتے ہیں یعنی آپ دیکھ لیں کتنا طویل عرصہ گزرا آپ نے صرف پچاس ہزار ووٹ جو ہے نا اس میں اضافہ کیا حالانکہ دو کروڑ ووٹر جو ہے وہ نیا ریجسٹر ہوا ہے سیٹیں آپ کی پنجاب اسمبلی میں دس ہیں قومی اسمبلی میں ساتھ نشستیں ہیں اس میں سے آدھی سیٹیں جو ہے وہ گلانی خاندان کی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا واقعتاً آپ کا کوئی ووٹر ہے پنجاب میں جی بالکل کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ پنجاب میں موجود ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کو مایوسی سے نکالنا ہے اور اس کو اسی طرح اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جیسے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتا تھا دوبارہ سے اسے اس جگہ پہ لے کے آنا ہے کہ وہ اسی محنت کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ میدان میں نکلے اور اپنی پارٹی کی کمپین بھی چلائے اور الیکشن والے دن کو جو ہے وہ مینج بھی کرے میں جو آپ پچاس سار کہہ رہے ہیں مجھے اس سے جو ہے وہ اختلاف ہے اس حوالے سے کہ سیٹیں جو ہے وہ دیکھیں اٹھارہ سے بڑی اور یہاں سینٹرل پنجاب میں بھی آٹھ یا دس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ستر ہزار یا اس کے قریب ووٹس جو ہے وہ لیے تو دو ہزار چوبیس میں جو ہے وہ پیپرز پارٹی بہتری کی طرف آئی اور مجھے یہ بھی بالکل گلہ ہے اور میں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی کہ پیپرز پارٹی کے ووٹس جو ہیں وہ کینیڈیٹس کے ووٹ ہمیشہ کم شو کیے گئے تیرہ میں بھی اٹھارہ میں بھی اور چوبیس میں بھی اور اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور میں پہلے خود اس کو نہیں سمجھ سکا جب لیکن بعد میں ہم نے ان چیزوں کو جو ورک آؤٹ کیا تو ہمیں وہ چیزیں سامنے نظر آئیں تو دو ہزار چوبیس کا الیکشن جو ہے دو ہزار اٹھارہ سے بہتر تھا اور انشاءاللہ اگلا الیکشن جو ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ کافی بہتر ہو گئے آپ نے سپیس کی بات کی پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب اب ان کے پاس ہے نون لیگ کا وہ سٹرانگ ہولد سمجھا جاتا ہے پرفارمس ان کی نہیں ٹھیک رہی لیکن وہ بھی ان کا دعویٰ ہے تو یہ ووٹر آپ کا کونسے والا ووٹر ہے یہ یوتھ والا ووٹر ہے یہ کسان ہے یہ آہ بازار میں کام کرنے والے ہیں یہ میڈل من ہیں یہ ریل اسٹیٹ یہ کونسا ووٹر ہے آپ کا ذرا اس کا پروفائل تو بتائیں دیکھیں اس کا پروفائل یہ ہے کہ جو بھی بچارہ غریب آدمی ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ غریب کی بات صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے جو بھی سرکاری ملازم ہے اسے پتہ ہے کہ سرکاری ملازم کو ابھی اگر کسی نے کوئی کھلے دل سے فسیلیٹیٹ کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جو متوسط طبقے کا قیسان ہے اسے پتہ ہے کہ ان کی فصلوں کی بہتر قیمت اور ان کے لیے ویل فیر اگر کسی نے کی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی اور ان کا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پنجاب میں محنت کی ضرورت ہے ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے یہ سارے وہ طبقے ہیں کہ جو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے اور آج کی جو صورتحال ہے اس میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو بزنس مین ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ جو ہمارے ان معاملات کو جو ہے وہ بہتر کر سکے تو انشاءاللہ بہت سپیس موجود ہے بہت مواقع ہیں کوشش کرنی ہے ان تک پہنچنا ہے اور پھر قیادت کے ساتھ انہیں ملانا ہے اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گی اور شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ اچھا آپ گورنر پنجاب کی ہیں لیکن آپ بات کر رہے ہیں پیوز پارٹی کے ورکر کی طرح یہ کھلا تزاد نہیں ہے دیکھیں تو ورکر تو تو میں ہوں نا میں ایک پراسس سے گزر کے آ رہا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں ایک جدو جائد کر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو اب اگر تین مہینے میں یہ توقع کی جائے کہ میں ایک جو چوبیس سال کا ایک پراسس کر کے اور اس چکی سے گزر کے یہاں پہ آئے ہوں وہ چوبیس سال کی باتیں مجھے بھول جائیں تو یہ شاید ممکن ان تھوڑے ٹائم میں نہیں ہے تو جیالا گورنر ہیں آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت شکریہ جہاں آپ نے جوئن کے آئے ناظرین ہم آپ کو اب لندن لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بددریج وائلنس کا اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف برطانیہ کی حکومت نے بہت تیزی کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو ان فسادات میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا ہے چار سو کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے سو کو آلڑی سزائیں دے دی گئی ہیں ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے مرزا علی شاہ کو ویلکم کرتے ہیں صافی ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں جیو سے ان کا تعلق ہے مرزا ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہنگامے اور فسادات ہیں ان کا پھیلاؤ کیا ہے میں آپ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ نے بیل فرسٹ کے اندر ہونے والے ایک واقعے کی اوپر اپنا کومنٹ بھی کیا تو ذرا ہمیں ذرا یوکے کی اور ایڈ جوائننگ ایریاز کی ایک تصویر تو بتائیں جی طلت صاحب اس وقت تک تقریباً ساڑھے چار سو افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں سے ڈیڑھ سو افراد ایسے ہیں جن کو باقیدہ چارج کر دیا گیا پولیس اس وقت تک تقریباً جو ٹویٹی فور آورز کی بیس پر یہاں کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس ان سارے لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں ڈھونڈ رہی ہیں جو فسادات کرتے ہوئے دیکھے گئے جنہوں نے ایکٹیبلی کسی حوالے سے جو پاسر باعث نہیں تھے بلکہ جنہوں نے حصہ لیا اس طرح سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً یوں لگ رہا ہے کہ ڈیڑھ سو افراد کو اگلے تقریباً دو سے تین ہفتوں میں گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کنفرم لوگ ہیں جو اس وقت تک گرفتار ہیں آپ کو یاد ہوگا برطانوی وزیراعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم سپیڈی جسٹس دیں گے سپیڈی جسٹس کا عمل بھی شروع ہو چکا اس کی تفصیلات میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ وہ سویفٹ جسٹس انہوں نے کہ کیا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ ان گرفتاریوں کے علاوہ صرف آج کے دن میں یہاں پر پلان کیے گئے ہیں جو مختلف جو مانیٹرنگ جو انٹیلیجنس کی مانیٹرنگ میں مختلف فار رائٹ کی جو جو چیٹ گروپس ہیں سائٹس ہیں مختلف سوشل میڈیا ایپس ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت تک صرف آج کے دن تقریباً ایک سو سے زیادہ مظاہرے جو نسل پرس گروپس ہیں انہوں نے پلان کی ہوا ہے اکراس بریٹن جس میں پہلی بار لندن کے دو ایریاز ہیں جس میں پہلی بار انہوں نے ہیرو کا ایک ایریہ ہے اور والتم سٹو کا جہاں پر وہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ آج سو پورے مظاہرے ہوتے ہیں یا بیس ہوتے ہیں یا دس ہوتے ہیں لیکن یہ ابھی تک کی پلاننگ ہے جو کمنگ ویکنڈ ہے جو اب سے صرف چند دنوں میں اس ویکنڈ کے اوپر تقریباً ڈیڑ سو مختلف جگہوں پر اب تک کالز دی گئی ہیں کہ ان سیٹڈے اور سنڈے کو بھی مظاہرے ہوں گے یہ عام جو مظاہرے ہیں ان سے مختلف مظاہرے ہیں اس لیے کہ ایک عام مظاہرہ تو پیس فل ایکسپریشن آف پروٹیسٹ ہے یا ایکسپریشن آف ڈیمانڈ ہے یہ وہ مظاہرے نسل پرس گئے کہ جب ان کے سپورٹرز نکلتے ہیں تو وہ اپنے علاوہ جو جو پیپل آف کالر ہیں جو جو کالے ہیں جو براؤن ہیں جو جو اتھرک مائنارٹیز کے لوگ یہ ان کو مارنے کے لیے نکلتے ہیں وہ پولیس کو مارتے ہیں کہ پولیس ہمارے راستے سے اٹھے چونکہ ہم سپیریر ریس ہیں ہم ان کو ماریں گے یہ وہ جہی وجہ ہے کہ برطانی وزیراعظم نے اب تک اس حوالے سے تین کوبرہ میٹنگز کر چکے ہیں اور کوبرہ میٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب یہاں کی جو پورے ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے پولیس کو جو اندازہ ہے جب آج سے پورے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے منڈے کو یہ سارا واقعہ اس وقت شروعا تھا جب تین بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک جو کشیدگی ہے جو ٹینشن ہے روڈز کے اوپر وہ بڑی ہے اس سے مختلف مسلمان خواتین ہیں جن کے اوپر حملے ہوئے ہیں مختلف چیٹ گروپس میں لوگ شاپ کیپر ہے جو صرف وہ اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے وہاں بچوں نے آ کے اس کے دکان توڑ دی اس کے اوپر حملہ کیا مانچسٹر میں ایک مسلمان کپل تھا ایک ہجاب ویرنگ خاتون تھی ان کے اوپر ایک آرہ لے کر ایک بندہ دوڑا کے ان کو وہ زبا کرے اس طرح کے یہ تو فلم ہوئے ہیں جو فلم نہیں ہوئے ایسے کئی واقعات ہیں یہاں پر جو انٹی مسلم ہیٹ کی جو منٹرنگ کی ایک ایجنسی اس سے آج ہماری بات ہوئی وہ بتا رہے تھے کہ ان کی رہے ہیں کہ ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یہ ایکچوال وہ حملے ہیں جو میڈیا پہ بھی نہیں ہو رہے ہیں یہ انہیں ریاض میں ہو رہے ہیں جہاں پر جو زیادہ جو آنا ورکنگ کلاس کے وہ جو لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پر جو کمیونٹیز کچھ مکس آہ انداز میں رہ رہی ہیں وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں اچھا آپ مرزا ذرا آج ہیں جو رد عمل آیا برطانیہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا پاکستان طریق انصاف کی طرف سے ایک باقاعدہ بریفنگ دی گئی ممبر آف پارلیمنٹ کو اور وہاں سے نو مئی کے حوالے سے جو بیانیاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہی تھا کہ جی ہم یہ پولٹیکل پرسیکیوشن ہے یہاں پر ابھی فسدات کی جو گرمی ہے اور گونج ہے وہ باقی ہے اور فسدات چل بھی رہے ہیں اور بیچ میں برطانیہ کے وزیراعظم نے اتنا بڑا قدم لے کر واضح الفاظ میں کہا جی کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں در گز گئے تو یہ جو رد عمل ہے برطانیہ کی حکومت کی طرف سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں طرح صاحب جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو سب سے پہلی ڈیمنسٹریشن ہے وہ یہاں پر دیکھی گئی ہے اور وہ ڈیجیٹل ٹیررزم اس طرح سے کہ یہ جتنے بھی فسادات ہوئیں یہ سارے سوشل میڈیا پر ہوئیں پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا تھا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے لیکن اصل ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو ایکسپلوئین ہوا وہ یہاں پر ہوا ہے کہ کس طرح سے خاص طور پر ٹویٹر کو پلیٹ فارم بنا کر اس کو لانچنگ پیٹ بنا کر یہاں پر ایک فیک نیوز کے بنیاد پر لوگوں کو انسائٹ کیا گیا ان کو باہر لائے گیا اور کمیونٹیز کی آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی اور یہ سارا عمل ابھی تک ڈس انفرمیشن کی بیس پر شروع ہونے والا چل رہا ہے لیکن اس کا جواب جو اداروں نے کیسے دیا ہے کہ جو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فصادات شروع ہوئے تھے لیورپول سے لیورپول کی کران کورٹ میں آج تین وہ لوگ جو جنہوں نے سب سے پہلے ان فصادات میں حصہ لیا ان تینوں لوگوں کو آج ان کو چارج کیا گیا اور ان کو سپیڈی ٹرائل ہوا اور سپیڈی جسٹرز کے تحت ان کو آج جیل بھی بیج دیا گیا ہے تین لوگوں کو اس کے علاوہ ڈیڑھ سو لوگوں کو ابھی تک چارج کیا گیا ہے بہت سارے اور لوگ بھی چارج ہوں گے ان کو بھی اگلے دو سے تین دنوں میں جیل بھیج دیا جائے گا جو چار سو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز ان پروسس ہیں ان کی اکثریت ہے ان کو بھی چارج کر کے جیل بھیج دیا جائے گا تین لوگوں کو ان میں سے جو سب سے کم عمر لڑکا تھا جس نے ایک پولیس والے کو مکا مارا تھا اس کو بیس مہینے کی ملی ہے سزا بعض کو تیس مہینوں کی اور بعض کو چوبیس مہینوں کی یعنی دو ڈائی سے تین سال تک کے لیے ان کو جیلوں میں بھیج دیا جا چکا ہے صرف جسٹس جس کا وعدہ کیا تھا پرائم نیسٹر نے وہ پروسس شروع ہو چکا لوگوں کی بہت بڑے پیمانے پر پروفائلنگ ہو رہی ہے دن رات جہاں پر ریڈز ہو رہے ہیں نئے سے نئے لوگ آئیڈنٹیفائی ہو رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں جو فار رائٹ گروپ سے جو انٹی فاشسٹ گروپ ہیں انٹی فاشسم گروپ وہ لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں لہذا یہ عمل تیزی سے جاری ہے یہ لگ رہے کہ اگلے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے تک یہ کام چلتا رہے گا اور اس میں اب تک جس لیول کے جو وائلنس ہوا ہے لگ رہے کہ تقریباً ایک ہزار سے آسانی سے زائد ایسے لوگوں کے جن کو سزائیں ملیں گی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار گیارہ میں بھی ریشل رائٹس ہوئے تھے جب ایک بلیک نوجوان کو جہاں پر قتل کر دیا تھا پولیس نے اس وقت دو ہزار بلیک نوجوانوں کو پولیس نے جیل میں بیجا تھا کہ انہوں نے رائٹس کی ہیں اب کی بات جو رائٹس ہوئے یہ اس سے زیادہ ہوئے لیکن اس میں جو ادارے ہیں وہ فل فلیڈ اس کو ریسپانڈ کر رہے ہیں چونکہ اس کو وہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے اب بالکل آخر میں اگر آپ بتا ہے what is next آہ لاثن میں نے آپ سے بات کی تھی اور میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی ہے دوسرا مسلمان لوگ جو بستے ہیں وہ ان پھیلتے ہوئے ہنگاموں کو جو سزاؤں کے باوجود رکھ نہیں رہے کیسے دیکھتے ہیں طالب صاحب یہ جو گروپس ہیں فار رائٹ گروپس ہیں دیکھیں ان کا یوں تو ٹارگٹ سارے یہ انٹی امیگریشن ہے which means کہ یہ گروہ کے علاوہ جتنے بھی امیگرنٹس ہیں چاہے وہ عربز ہیں ایجینز ہیں کسی یورپینی ان سب کے خلاف ہیں لیکن اصل میں جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ پیپل آف کلر ہیں جن کی جو سکن ہے جس کی بنیاد پر انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ جو انڈینز ہیں پاکستانیز ہیں بنگلہ دیشی سری لنکنز عرب جو براؤن ہیں یا جو کالے ہیں یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت جو پورا جو ٹارگٹ نمبر ون ہے وہ اس میں سمجھوں نے کلاسیف آئی یہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دیکھئے فیک نیوز یہ تھی کہ ایک مسلمان ہے جس نے بچوں کو مارا ہے فیک نیوز یہ تھی کہ وہ آسائلم سکر ہے فیک نیوز یہ تھی کہ وہ کسی عرب ملک میں سے آیا تھا اور یہ چیز کلیریفائی ہو گئے تھی بتر گھنٹوں کے اندر لیکن فسادات شروع ہوئے وہ رکے نہیں اور اس فیک نیوز کو بنیاد بنا کر یہ سارے جو جو دنگے اور فساد ہو رہے ہیں اٹیکس ہو رہے ہیں اور چونکہ اس پورے عمل کو یہاں پر یہ پوری نفرت ہے اس کو یہاں پر پرمیشن دی گئی ہے یہاں کے اداروں نے یہاں کی پلیس نے میڈیا نے اور پولیٹیشنز نے اور اب اس کا جو مختلف ریسل گروپس ہیں وہ اپنے فالورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈینز کو بھی کچھ نہ کہیں آپ سری لنگنز کو ہندوز کو اور کسی کو کچھ نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ سب سے پہلے مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں اس کا ایکچول سب سے بڑا ٹارگٹ مسلمان اور مسلمانوں کے اندر بھی سب سے بڑا گروپ پاکستانی ہیں سو پاکستانیز سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ایریاز میں جس طرح برمنگم ہے مانچسٹر کے باز ایریاز میں وہاں پر گروپس ہیں ان کی آمنے سامنے فائٹس کنی ہیں باز ایریاز میں جو پاکستانی لڑکے ہیں وہ بھی سامنے آئے تین سے چار ایسے پاکستانی لڑکے ہیں جن کو پولیس نے چارج کر لیا چونکہ ان کے آتوں میں چھوڑیاں دیکھی گئی تھی سو حالات اس حد تک کشیدہ ہیں جو گرفتاریوں ہیں اس کے وجہ سے اور جو لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں اس کے وجہ سے کچھ حالات کابو میں آئے ہیں لیکن خطرہ بہت زیادہ موجود ہے اس لیے کہ روزانہ کے بنیاد پر اب لوگ نکل رہے ہیں اور وہ سارے انسپائر ہوئے ہیں خاص طور پر ٹویٹر سے اور ایلون ماسک ہے وہ اس ساری جو جو لاکانیونیو طوری ہے اس کا سب سے بڑا ایمبیسٹر بن کے آیا وہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کے بعض جن کی جہاں پر پاکستانیوں کی جو کنکشنز ہوئی تھی مختلف جرائم میں وہ ان کی تصویریں آپ نے لگا رہا ہے اور وہ اس پورے عمل کا حصہ بنا ہوا ہے تو یہ پورا اس وقت ایک کیاوٹک سیچویشن ہے برطانیہ میں اور خاص طور پر اس میں ان ایریاز میں کہ لندن کے باہر کے ایریاز جہاں پر ورکنگ کلاس جو انگلش کمیونٹیز رہتی ہیں اور وہاں پر ہی ورکنگ کلاس جو اتنک مائنارٹیز کے لوگ ہیں وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب دیں یہ مرزا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا